بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینز اگر آپ کو بھی یہی پرابلمز ہیں جو یہ آپ کو ایمیجز نظر آ رہے ہیں یعنی آپ کے ایل بوز اور نیز اور انڈر آرمز اور بہت سے دوسرے باڈی پارٹ جو ہیں ان کے کلر ڈاک ہیں اور آپ کا کلر لائٹ ہے تو پھر یہ ویڈیو سپیشلی آپ کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے اور سٹارٹ سے لے کر انڈ تک اس کو ووچ کرنا ہے اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مجھ چینل ہورین بیوٹی ہاب چینل پر نہ آیا ہے تو اس کو کائنلی سبسکرائب کر لے اور ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو بھی پریس کر لے تاکہ میری جو اپ کامنگ ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ کو انڈائم مل سکیں اور ہورین آشمی کے نام سے میں انسٹراغرام پر بھی ہوا مجھے انسٹراغرام پر بھی جوائن کر سکتے اور ڈی ایم کر سکتے ہیں اگر آپ کا بیوٹی سے ریلوینٹ کوئی بھی کوئی بھی گویسٹن ہے بہت ساری میری فرینڈز کو یہ پرابلم رہتی ہے کہ کچھ بوڈی پارٹس جو ہیں ان کا کلر بہت زیادہ ڈاک ہوتا ہے اور باگی پورٹری پارٹس جو ہیں ان کا کلر لائٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم بہت ساری ایکسپینسی کریمز کا بھی یوز کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ ریمیڈیز کا بھی یوز کرتے ہیں آج میں بہت زبردست اور بہت ایزی ریمیڈی آپ کے لیے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کے انگریڈینٹ آپ کو گھر سے مل جائیں گے اور یہ بہت آزمایا ہوا ایک نسخہ ہے ایک ریمیڈی ہے میری جو ینگر سیسٹر ہیں وہ اپنے واشنو میں ہمیشہ یہ انگریڈینٹ رکھتی ہیں اور شاور کے ٹائم میں اس کا یوز کرتی ہیں اور ان کو اب پہلے یہ پرابلم تھی اب بلکل بھی نہیں ہے اور سارے باڈی پارٹس جو ہیں وہ بلکل لائٹ ہیں جیسے کہ باقی کے باڈی پارٹس ہیں تو آجائیں میری ساتھ اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے انگریڈینٹ کیا چاہیے آپ نے ایک چھوڑا سا بول لے لینا ہے اور اس پہ آپ نے ڈالا ہے بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا جو ہے کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں وہی جس طرح میں نے اسے ایک خالی جار میں رکھا ہوا ہے آپ بھی اس کو لے لیں پر کسی بھی پنسار کے سرور سے بہت دیسی لی مل جاتا ہے یا کسی بھی جانہ سرور سے مل جاتا ہے اس کو لے کے تو آپ اپنے واشوں میں کسی چھوٹی سے جار میں اس کو رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں میں نے ویکنگ سوڈا لے لی ایک چمچ اور ہاف لیمن لے رہی ہوں ہاف لیمن کو ہم نے اس کے اندر سکویز کرنا ہے تو اس سے اس کے اندر جو ہیں بابلز بن جائیں گے ٹھیک ہے بابلز بننے کے آپ کی نئے ٹینشن نہیں لینی تھوڑی دیر کے بعد یہ اس کا ریاکشن ہے وہ ختم ہو جائے گا دونوں چیزوں کے بعد آپ ہم نے ایک تھرڈ چیز انگیڈینٹ تو ہے وہ ایڈ کرنا ہے وہ بھی ہمارے واشنم سے ہی ہم نے لینا ہے ٹھیک ہے آل ریڈی ہوتا ہے یہ آپ جو ہے لیمن اگر لہی بھی ہے تو لیمن کی جگہ آپ تھوڑا سو سولٹ ایڈ کر سکتے ہیں ادھوائیس بیکنگ سوڈا اور ٹوٹھ پیس جو میں لے رہی ہوں یہ دونوں چیزیں بھی آپ کا اچھا ور کریں گے بات لیمن ڈالنے سے جو ہے یہ اور زیادہ اچھا کام کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں جتنا میں نے سوڈا لیا تھا ایک ٹیبل سپون اتنا ہی میں یہاں پیسٹ آئٹ کر دوں گی پیسٹ کوئی ضروری نہیں ہے کالگٹ ہی ہو آپ جو بھی پیسٹ ہیوز کرتی ہیں وہ آپ اس میں آئٹ کر سکتی ہیں پیسٹ میں ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو نہ صرف آپ کی دانتوں کی ٹننگ اور پلاہر دوڑ کرتی ہیں بلکہ آپ کی ڈیفرنٹ باڈی پارٹس کے جو ہیں بیکنگ سوڈا کے ساتھ مل کے وہ بھی دوڑ کرتی ہیں یہاں تینوں اگریڈینس کو اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پر بہت سی وائرل ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ انہی تینوں چیزوں کے ساتھ ہیئر ریمووویل کیا جا رہا ہے ایدر وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے بڑی سنسیشن پھلائی ہوئی ہے اس چیز نے پھر کسی نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہیئر مووو کرتی بھی ہیں کہ یہ صرف بیوز لینے کا ہی ایک یوٹیوب پر جو ہے نیا ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے اینیہو اچھے طریقے سے میکس کر لینا ہے ہمیں یہ تینوں انگریڈینٹ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اپلائی کر کے چھوڑ نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اپلائی کرنے کے بعد آپ جس بھی بوڈی پارٹ پہ کرنے ہیں یہاں میں آپ کو ہاتھ پہ کر کے دکھاؤں گی کہ اپلائی اس کو کس طرح سے کرنا ہے فور چیز جو ہے یہ بھی ایکسپشنال ہے برد مست ایڈ کر لیے جیے گا اگر آپ کے پاس آویرے بل ہے اور وہ ہے گلیسرین ہمیں اپس روز وٹر اور گلیسرین میکس ہے گلیسرین ایڈ کرنے سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ سوڈا جو ہے وہ آپ کی سکن کو تھوڑا ڈرائی کر دیتا ہے تو یہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی سکن کو مویسر بھی کر دے گا آپ کو علیدہ سے مویسرائز کرنے کی ضرورت نہیں ہی پیش آئے گی تو اگر گلیسرین ہے تو وہ مست ایڈ کر لی جیے گا گوہ کہ اس کا تعلق کس چیز سے نہیں ہے کہ یہ ٹیننگ اور کالا پندور کرتا ہے بٹ یہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ مویسر ضرور رکھے گا تو ہو تو اسے ضرور ایڈ کر دے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طریقے سے اس کو اپلائے کرنا ہے پیسٹ اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے یہاں پر میں آپ کو ہاتھوں کے یہ دکھا رہی ہوں نیکلز یہ ہمارے اکثر جو ہے ٹین ہو جاتے ہیں لائٹ اینڈ ڈاک آپ کو نظر آ رہے ہوں گے میرا بھی تھوڑا تھوڑا سا ایشو ہے تو میں بھی اس کو یوز کروں گی آپ نے جو میرا پیسٹ ہے اس کو میں نے بنایا اس کو آپ نے اپلائے کر دینا ٹھیک ہے ٹیننگ ایریا پہ اور اس کے بعد جو ہے ہلکے ہاتھ سے اپنے اس کو رب کرنا ہے بہت شرونگ ہاتھ سے نہیں لیکن ہلکے ہاتھ سے اپنے اس کو اچھے طریقے سے رب کرتے جانا ہے ربنگ سے یہ ہوگا کہ اچھے طریقے سے آپ کا جو یہ پیسٹ ہے یہ آپ کی بوڈی پارٹ کے اندر جو ہے آپ جس کو لائٹن کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر ایبزورب ہو جائے گا اور مساج کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس کو ٹین ٹو فیفٹین منٹ کے لئے چھوڑ دینا ٹھیک ہے مساج بہت ضروری ہے مساج آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد ٹین ٹو فیفٹین منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دینا ہے چھوڑنے کے بعد آپ نے اس کو واش کر لینا ہے آپ جو بھی ٹیب وارٹر ہے اس کے ساتھ اور یہ پروسس جو ہے آپ کوشش کریں کہ ویک میں اٹلیس ٹری ٹائم ضرور کریں اور آپ کو کچھ ہی ویک کے بعد بہت زبردست اس کا ریزلٹ ملے گا انسٹنٹ آپ کی جو ہے یہ ٹیننگ ایریاز یہ لائٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو آپ کی ٹیننگ کا ایشو ہے وہ جو ہے وہ ریمو ہوتا جائے گا بہت ایزی ریمیڈی ہے انگریڈینٹس سپیشلی بہت ایزی ہیں آپ کو گھر سے مل جائیں گے کوئی آپ کو بزار سے اتنی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں اگر ہے بھی تو بہت لو بجٹ کے انگریڈینٹس ہیں یہاں میں ریمو کر رہی ہوں ففٹین منٹ تو نہیں ہی دیئے لیکن ہلکا سا میں نے اس کو رب کیا مساج کیا اور اس کے بعد اس کو ریمو کر دیا بہت آپ نے اس کو جو ہے اٹ لیسٹ فائی منٹ رب کرنا اور ففٹین منٹ جو ہے آپ نے اس کو چھوڑ دینا اور اس کے بعد اس کو واش کر لینا یا ٹلین کر لینا بہت اچھی ریمیڈی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ میرے ساتھ شیئر کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں کہ ایدر آپ کے پروبلمز کو سوٹ آؤٹ ہوئے ہیں آپ کے جو بوڈی پارٹس ہیں وہ لائٹن ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر کرنا بلکل نہیں بھولنا ہے اپنے اور اپنے پیاروں کو رکھنا ہے اکیشال اللہ حافظ